پی ٹی آئی کے سنیر رہنما جہانگیر ترین کی صحت خراب ہو گئی ہے جہانگیر ترین علاج کے لیے لندن روانہ ہو گئے ہیں جہانگیر ترین ائر ایمبلنس کے ذریعے لندن روانہ ہوئے ہیں پی ٹی آئی رہنما لندن میں اپنا چیک اپ کرائیں گے جہانگیر ترین گزش کا ایک ہفتے سے علیل ہیں پی ٹی آئی رہنما السر کے مرس میں مبتلا ہیں جہانگیر ترین تین دن لاہور کے سپتال میں بھی ذریعہ علاج رہے جہانگیر ترین کو لندن روانگی سے قبل وزریعظم عمران خان نے ٹیلی فون کیا ہے وزریعظم کا جہانگیر ترین کی جلد سے احتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے جہانگیر ترین علاج کے لیے لندن روانہ ہوئے ہیں اس سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے ہتھے جہانگیر ترین لہور کے ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج سے صحت بہتر ہونے پر انہیں ڈسٹارٹ کر دیا گیا تھا اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جہانگیر ترین اپنے ائر ایمبولنس کے ذریعے جو ہیں وہ لندن روانہ ہو گئے ہیں جہاں پر وہ اپنے چیک اپ کروائیں گے اور ساتھی ساتھ دیرعظم پاکستان عمران خان نے جہانگیر ترین کی صحتیابی کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کیا ہے انہوں جہانگیر ترین سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے سینئر اہنما جہانگیر ترین کی صحت خراب ہو گئی جہانگیر ترین علاج کے لیے لندن روانہ ہو گئے ہیں جہانگیر ترین ائر ایمبولنس کے ذریعے لندن روانہ ہوئے ہیں پی ٹی آئی رہنما لندن میں اپنا چیک اپ کرائیں گے مزید بات کریں گے علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اکبر کہیے گا کیسے صحت تھے ائر ایمبولنس کے ذریعے لندن روانہ ہوئے ہیں کیا بتاتی ہے پی جی طریقہ انصاف کے رینما جہانگیر ترین کی طبیعت گزرستہ چند روز سے خراب ہے اس حوالے سے وہ لاہور کے نیجی اسپتال میں بھی تین سے چار روز ہے زیرے علاج رہے جس کے بعد ان کو ڈیچارچ کرنے کے دھر بجوا دیا گیا لیکن طبیعت ان کی بہتر نہ ہو سکی جس کے بعد اس ڈاکٹرز کے مشورے پر جہانگیر ترین آسوب جو ہے وہ علی ترین کے ایمبولنس کے ذریعے لاہور سے لندن روانہ ہوئے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے وہاں پہ وہ اپنے ٹیسٹ کرائیں گے اپنا علاج کرائیں گے اور تقریبا ہفتہ دس ست تک وہاں پہ قیام کرنے کے بعد واپس آئیں گے جنگیر ترین کی لندن روانگی سے قبل وزیراعظم عمران خان نے ان سے ٹیلیفونی کے رابطہ بھی کیا ہے اور ان کی خیالیت درافت کی ہے تقریبا دو سال کے بعد ترابطہ طور پر عمران خان اور جنگیر ترین کے درمیان جو ہے وہ ٹیلیفونی کے رابطہ ہوا ہے بیٹر علی اکپر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی ایڈانوما جہانگیر ترین ہیں انہیں السر کا مرز ہے اور کیا بتاتے ہیں ڈاکٹر یہ کس جسم کے خاص عزب کا مرز ہے یہ السر بیٹر ان کو میدے کا السر ہے جس کی وجہ سے وہ پہلے بھی بیرون ملک جو ہے وہ پناہ علاج کراتے رہے ہیں اور اس والے سے ان کی کریٹمنٹ جو ہے وہ کافی عرصے سے جاری ہے لیکن جو سچ اندر اور سبر ان کی لہوانیت بھیت زیادہ خراب ہونے کے باعث لیکن ان کی طبیعت جو ہے وہ بہتر نہ ہو سکی جس کی وجہ سے پہلے جہاں سے وہ لندن سے اپنا علاج کر رہے تھے انہیں ڈاکٹرز کے پاتھ دوبارہ ان کو بجوایا گیا بہتر علی اکپر آپ کا شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے